ہم لوگ ایڈجسٹنگ انٹریز میں ہم چلے گئے تھے ہم نے تین چار انٹریز کر لی تھی اور ابھی آج انشاءاللہ ہم سم کریں گے انجسٹنگ انٹریز کو پورا سمجھ کے کر لیں گے کافی ساری چیز بھی اور ابھی غریبن میں خاصے کوٹل کوئی دس انٹریز ہیں ابھی چھ ساتھ انٹریز اور ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کے پوسٹنگ کرنی ہوگی اور پھر پوسٹنگ کے بعد آپ کو بتا ہے کہ پوسٹنگ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کتنا ہم کا آج کور کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم نے دیکھنے شو کر دیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے ہم نے دیکھا تھا سپلائیز ایکسپنس سٹارٹ کرا تھا سپلائیز ایکسپنس تھا ہمارا پری پیڈ ایکسپنس تھا ہم نکلا کر رہا تھا اس کو سو ہم نکلا کر رہا تھا اس کو سو ہم دیکھا سپنس ہم نے تو دیکھا سپنس کی ملٹپل ابھی انٹریز ابھی دو تھی اور انٹریز آئیں گی تو ہم نے پہلا والا ہم نے سمجھنے کوشش کری تھی تو میں ہمیں جلدی سے ہم اس کو میں دوبارہ ڈیپریسیشن ایکسپنس کو کور کریں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیپریسیشن ایکسپنس سے ماشینری کا تو ماشینری ہم نے پندرہ ہزار کی لی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ دس سال تک اچھلے گی یعنی کہ پر ایئر پر سالانہ جو ہے وہ پندرہ سو روپے کے حساب سے نیچے گر رہی ہے کیونکہ ہم ایک مہینے کا نکال رہے ہیں تو اس پندرہ سو پندرہ سو کیونکہ وہ سالانہ نمبر ہے نمبر ہے تو اس کو بھی آپ کو ڈیوائیڈ بائی ٹویلس کرنا پڑے گا تاکہ آپ اس کو پھر مہینے پر لے گانا ہمارا ایک سو پچیس روپے کے حساب سے وہ ہم نے پھر دیکھا تھا کہ ہم نے اسے اکاؤنٹ اور اکمیلیٹ اپریسی ایشن جو ہوتا ہے وہ اس کا کانٹرہ ایک سیٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے کانٹرہ مطلب اُلٹا چلنا ہوتا ہے کانٹرہی ری ہزا پہ شادت کبھی بڑھ سنو کانٹریری مطلب اپوسٹ چلنا تو ایسٹ کیونکہ ڈیبیٹ سے بڑھتا ہے تو کانٹرہ ایسٹ اس سے اُلٹا چلے گا تو اکمیلیٹڈ ڈپریسی ایشن جو ماشینری اکمیلیٹ ڈپریسی ایشن ایک آنٹ ہوگا وہ کریٹ کرنے سے انکریز ہوتا ہے اور ماشینری ڈیبیٹ کرنے سے ایسٹ انکریز ہوتا ہے اور اکمیلیٹ اپریسی ایشن کرنے سے انکریز ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں باقی جو ہوتی ہیں ان میں آپ ڈائریکلی ایسٹ کو ہی کر دیا تھا لیکن اپریسیشن کے انٹری میں آپ ڈائریکلی ایسٹ جو ہوتا ہے ماشینری اکاؤنٹ ہمارا سیمپل میں ہے اس کو آپ نہیں کرتے ہیں اس کے لئے آپ الگ سے اکاؤنٹ بناتے ہیں اکوملیٹیٹ اپریسیشن کا اور وہ ایسٹ اکاؤنٹ کسی کو انہیں کھپلہ نہ ہو اس کے اندر ہوتا رہے کہ ماشینری کیا ہے اور اپریسیشن کتنی ہو چکی ہے اور ایکچوال بک ویلیو اس ایسٹ کی کیا ہے تو یہ سا ہم نے کور کر چکے تھے انشاءاللہ پچھلے ہفتے کو تو انشاءاللہ آج پھر ہم آگے کور کریں گے آگے ہمارا فرنیچر بھی اپریسیٹ کرنا ہے میں اور آفیس اپریسیٹ کرنا ہے سبھی دو اور ایسٹس بھی اور ہیں دو نون کرنٹ ایسٹس بھی اور ہمارے پاس ہیں ان کو ہم کو ابھی بھی اپریسیٹ کرنا ہے تو اب ہم جل جاتے ہیں احمد لیمیٹیڈ والے کے اندر تو احمد لیمیٹیڈ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے انفرمیشن بھی ہوئی ہے تو اب ہمیں پاس دو اور اپریسیٹ کرنی ہیں اور اپریسیٹ ہمارے آرہی ہیں فرنیچر کی اور آفیس اپیپمنٹ کی سو فرنیچر کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایسٹی میٹس پورک پوائنٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا پورک پوائنٹ کہتا ہے کہ ایسٹی میٹس کہ مرشینری ان فرنیچر ویل لاس فور ہم نے کر لیا ہم سمجھ چکے ہیں پورا کونسپ سمجھ چکے ہیں تو اب ہمیں وہ مشکل نہیں ہے ہمیں اسی طرح پرنیچر کو ڈپریسیٹ کرنا ہے ہماری اماؤنٹ چینج جائے گی کونسپ وہی ہے ایوری تنگ ریمینس ایکسیٹ پوراک پہلے ہیں مارچ تھٹی پرسٹ دیٹ میں جیسے بہت ہونے ہوں کہ ہاں ڈیٹ وہی رہتی ہے ڈیٹ میں کوئی چینج نہیں آئی گیا جس کے انٹریس کی اپریسی ایشن ایکسپنس جو ہے وہ آب میں آپ کیا کروں گا ہوں گے آپ اس کو خالی ایکسیل میں تو کرنا ہے کہ آپ کو کوپی کر لیں گے ساہی ہے نا تو کاپی کرنے میں آپ کے ٹی پیسی ایشن ایکس پینس اکوملیٹ ڈیپری سی ایشن فرنیچر ساہی ہے تو میں اس میں نام چین کر دیں گے اور ہم دوسرا نام کسی نے آئی سمبڈی ایسی ایسی ایشن آپ کوٹی ایسی ایسی ایشن آپ کوٹی ایسی ایسی نکال لیں ماشینری فرنیچر آف سکر ایسی ایشن فرنیچر سو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ایکسیل چین کو نہیں آتا ہے وہ اس لے کے آگے آپ کے لئے ہوں کہ بہت ایکسیل بہرہ استعمال کرنا پڑھتا ہے پڑھے گا ایکسیل بہرہ استعمال ہم کر رہے ہیں پرنیچر کی آپ کو ہم دیکھ چکے ہیں پرنیچر کہا ہے کہ دس سال زندگی ہے تو ہمیں وہی کام مسین کے ساتھ کرنا ہوگا تو ہم کر لیتے ہیں ہمیں آپ اس کی ویلیو کہتے ہیں آخر دہ ہزار دہ ہزار کی دہ ہزار ویلیو ہے ہمارا ہے ہم آپ اس کو چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں دس ہزار اس کی ویلیو ہے ٹوٹل دس سال چلے گا یعنی کہ پرئیر پرئیر ہو گیا وہ ہزار روپے پرئیر بلکل صحیح ہے تو ون تھاؤزن پرئیر اب اب وہ پرئیر ہے خیال رکھنا ہے صحیح ہے نا یہ سب آپ کو خیال رکھنا پڑے گا ہمیشہ کہ پرئیر ہے پر منت ہے کیا ہم وہ ویلیو کیا دے رہا ہے ہمیں کیا ان سے ویلیو نکال لی ہیں یہ سب آپ کو اکاؤنٹنگ میں یہ سب یہ ہی پر آپ کو غلطیاں اکسیلنٹس نہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پروپر نمبر نکالنے میں جلدی میں غلطی کر جاتے ہیں پرئیر پہی بیڈیا گئے پر منت نہیں نکالا یا چھ مہینے کا ہے تو پر منت پرئیر نکال کے چھ مہینے اس کو نہیں کرا ہاں تو یہاں پر دیکھیں تو دہزار پرئیر آپ کو نکالا دہزار ہو گیا اب آپ کو اس کو پر منت نکالنا ہوگا دیکھیں تو پر منت ہمارا وہ ہو گیا اگلی نمبر ہم اس کو راؤنڈ کر لیتے ہیں ایٹی تھری روٹیز پر منت ہمارا آگیا وہ ماشینری ہمارا کلیر ہے اور بھائیو ٹیرنٹ بگیل نوڈیفرنس ویلی ہمارا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے ڈیفرنڈ ہو گیا صورت ہو گیا ہے ڈیفری ہو گیا ڈیفریل ہوں ہے وہ ہے ایٹی تھری روپیز کر لیتے ہیں ایٹی تھری روپیز ہیساپ سو پر مہینہ ایٹی روپیز کے ساتھ سوٹ اپنیچر کی ویلیو کی کریز ہو رہی ہے صحیح ہے کوئی کونسپٹ تو میں آدھا اس پر ٹائم نہیں لگا رہا ہوں ہمیں آفیس اکرپنٹ بھی کرنا ہے صحیح ہے تو احمد اس میں جاتے ہیں پوائنٹ پہ احمد has opted to use lent depreciation method for all officiating assets machinery in furniture will last 10 years ہم نے وہ کر لیا ہے آفیس اکرپنٹ بھی last for 5 years صحیح ناگا شاہد کو نظر نہیں آ رہا توٹل پہ جاتا تو میں مجھے کروں آفیس اکرپنٹ بھی last for 5 years صحیح ہے آفیس اکرپنٹ بھی آفیس اکرپنٹ بھی چل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے آج کل تو لیکن تقریبا صحیح ہے تقریبا ناکہ پانچ سال چلے تو ہم کوئی ہم کوئی سیم کونسپٹ ہے ایکزیکٹ سیم کونسپٹ کوپی کر رہا ہے اس کو ہم بس آفیس اکرپنٹ کر لیتے ہیں اس کا نام کر دیا ہم نے آفیس اکرپنٹ اور یہ ہمارا ہو گیا آفیس اکرپنٹ آفیس اکرپنٹ تو چالے ہزار صحیح ہے نا تو چالے ہزار ہمیں پتہ اس کی ویلیو ہے تو وہی چیز رہے گی اس کی ویلیو ہم کلکولیٹ کرتے ہیں چالے ہزار اس کی ویلیو ہے لیکن یہ چلے گا صرف پانچ سال دو چالے ہزار ویلیو اور یہ ہمارا چلے گا پانچ سال کلکولیٹ کریں ہم کے حساب سے آٹھ ہزار پر ایئر کے حساب اپریشیٹ ہو رہا ہے آٹھ ہزار پر ایئر اس کو ہم نوائیڈ کریں ٹویلز سے تو ہمارا آج جاتا ہے اگلی نمبر ہے لیکن اس کو بھی ہم راؤنڈ کر دیتے ہیں تو چھے سو ساتھ کر لیتا ہوں اس کو ہم راؤنڈ کر لیتے ہیں چھے سو ساتھ کر لیتے ہیں تو اس میں ہم آپ کا اس کو جالس کر لیتے ہیں کونسیپٹ ہوئی کے لیے ہے آپ کو میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پر یہ حساب سے آپ کا ہو گیا یہ ساتھ صحیح ہے اور یہ ہو گیا ہمارا ساتھ کر لیتا ہوں ساتھ کر لیتے ہیں ساتھ کر لیتے ہیں ساتھ کر لیتے ہیں میں یہ ویلیو آپ کو ویلیو آپ کو پتا ہے آپ نے اس کو کلکلیٹ کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے میں آپ کو کلکلیٹ کر رہے ہیں اس کو اب ہمارا آتا ہے کہ اور جسٹنگ انٹریز کیا ہیں ہمارا آتا ہے آپ دوں کا ڈیا ہو چکا ہے ہم نے ہی نہیں کر تو گئی اس کا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے نیکسٹ ون آم دیکھتے ہیں نیکسٹ ون ٹیمرا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹر انفرمیشن میں کیا کیا دیا ہوا ہے یہ ساری انفرمیشن ہمیں استعمال کرنی ہے ایک ارکا ساری پرمیشن استعمال ہوگی پوائنٹ جو تھا وہ ہم نے سارا استعمال ہو گیا ہے ماشینری بھی ہم نے ڈپریشیٹ کر دی فرنیچر بھی ڈپریشیٹ کر دیا اپس اپس اپنے پوائنٹ بھی ہو گیا پوائنٹ بھی ہم کر چکے ہیں آفیس سپلائیس والی بات وہ بھی ہم کر چکے ہیں وہ بھی ڈن انڈسٹڈ ہو گیا ہے صحیح ہے ہم جبارہ واپس جاتے ہیں جو مین جنل انٹریس کی تو اس میں ہم کیا رہ گیا ہے پہلے مارچ کی انٹریس کر چکے ہیں دوسری بھی کر چکے ہیں چھٹے کی آتے ہیں اچھا چھٹے کی بات جو ہمارا کسٹمر ہے اس نے ہمیں پندرہ ہزار روپے ایڈوانس میں دیا تھا کہ اگلے تین مہینے تک تم مجھے سروس پروائیڈ کرتے رہے سروس پروائیڈ کرتے ہیں تو اب کیا ہوا کہ اور ایک مہینے سروس جو ہے وہ تو اس سے ریلیٹیڈ چھے مارچ سے ریلیٹیڈ پوائنٹ وہ ہے پہلی انٹری پہلی انٹری پہلی انٹری پہلی انٹری پہلی انٹری پہلے ہم کریں گے اس میں لکھا ہوا ہے اے اہمہ پروائیڈڈ سروس پہلی کمپنی پہلی کمپنی سروس مہینے سروس مانکہ مارچ سروس پروائیڈ کر دیے اور ہمیں پتہ ہے کہ مہینے سروس پانچزار پہلی پانچزار سروس پروائیڈ کر دیے تو اب ہوسکے مارچ میں جاتے ہیں ہمارس کے انٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ ان ارنڈ ریبنیو اور ہم نے سب ہم پڑھی چکے ہیں ہمارے وقت سمجھ چکے ہیں ان ارنڈ ریبیلیٹی اور ہمارے اوپر لیابیلٹی کھڑی بھی تھی کہ پندرہ ہزار روپے کی کہ ہم کو یہ اوپلیکیشن تھے ہمارے اوپر کیا ہم کو یہ سرویس پروائیڈ کرنی ہے اگلے تین مہینے تک ٹوٹل لیابیلٹی جو تھی ہماری ارنڈ ریبنیو کی تھی پندرہ ہزار روپے ہم اس کو اگر ہم چاہیں تو ہم یہاں سے اس کو ٹرائل بیلنس میں جا کے دیکھ دی سکتے ہیں ٹرائل بیلنس ابھی جو ہمارا ٹرائل بیلنس اس کو کہہ رہا ہے کہ لیابیلٹی آف ارنڈ ریبنیو فسٹین ٹھاؤزن روپیز سرویس پروائٹ کر دیا ہمینے ریبنیو آر کر لیا ہے ہم نے انکم ہم ہم نے سرویس پروائٹ کر دیا تو اس کو اس نمبر کو ہمیں کرنا پڑے گا اس پندرہ ہزار کو ایڈیسٹ کر کے ہمیں تس ہزار پہ لانا ہے اور اکاؤنٹنگ میں کچھ بھی آپ کو چینجز کرنی ہو نمبر چینج کرنا ہو تو آپ کو جو ماسٹ ڈو اٹھو جرنل انٹریز اور اسی کے لیے آپ کی ایڈیسٹنگ جرنل انٹریز کریں گے ابھی آپ تو اب ہماری میں خاصے میں ابھی آیا آئی 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 تک سیونس جرنل انٹری صحیح ہے تین تو اس کی ہو گئی اور تین یہ تو ہے ہم ساتھ میں جانل انٹریز کرنے جا رہے ہیں اور انٹریز کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے کیونکہ دس انٹریز ہو جائے گے اور انٹریز کریں گے ہمارے ساتھ میں ہوگی یہ ہمیں تھی لائیپیلٹی ہے ان انڈریون کی صحیح ہے ملٹیپل ڈائپس ہوتی ہیں ہوتی ہیں چار طرح کی انٹریز ہوتی ہیں ہوتا ہے سپلائیس کو ایجسٹ کرنا ہے ہمارے پاس کھڑی ہوئی ہے ہمارے پاس کھڑی ہوئی ہے لیکن اس میں سے ہم کچھ پارشلی ہم کچھ ارن کر چکے ہیں پہلا مہینہ گزار گیا ہے تو ہم نے کچھ ارن کر لیا ہے صحیح ہے جو ارن ہم نے کر لیا ہے ہمارا ریبنیو ہو گیا ہے ہماری انکم کی طرف آنا چاہیے کوئی چیز ہماری کم ہونی چاہیے تو اس میں اس کی اگزیمپل آنڈ کھڑی ہوئی ہے جس طرح کرنا ہے ہماری کیا بنے گی ہم نے پورا آپ کو انالیسز کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح یہ جسمنٹ کی جاتی ہے اور یہ آپ کے سائٹ میں بھی رہے آپ کے پاس اور یہ ایک ہم اپکیشن بھی آپ کو اپکیشن بھی کر کے دکھائیں گے اور حمزہ نے پتا ہی دی ہے کیا ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس کو اس کو ہم تو ہمیں پتا ہے کہ پانچ ہزار کی انٹری کرنی ہے تو ان ارنڈ ریبنیو اس لائیبیلیٹی لائیبیلیٹی کو ریڈیوز کرنا ہے لائیبیلیٹی کو ریڈیوز کرنے کے لیے اگین بیک ٹو دے اکاؤنٹنگ ایکویشن لائیبیلیٹی ریڈیوز ہوتی ہے ڈیابیٹ کرنے سے کریں گے اور کیونکہ ہم نے انکم ارن کر لی ہے ریبنیو انٹریز کے کیا کہتا ہے کہ ریونیو کو انکریز کرنے کے لیے ریونیو کو انکریز کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں جی دیوے بھول نیا سکتے ہیں ریونیو کو انکریز کرنے کے لیے ہمارا جو ایک آنٹ سروس nego Nós مجھے کہ ہم نے پانچ ہزار کی سروائیٹ کر دی ہے مارچ کا مہینے میں اور وہ ہم نے انکم ارن کر لی ہے تو ہمیں لائیبیلٹی کو ریڈیوز کرنا ہے اور اپنے ریونیو کو بھی اور ریونیو کو انکریز کرنا ہے تو ہم نے پانچ ہزار کے سروائیٹ کر دی تو پانچ ہزار کی ماؤنٹ کر دیں گے تو ایجسٹنگ انکریز ہماری اگر ہم اس کی دوبارہ ہم وہ جو ہم پرانہ کرتے تھے ہم دوبارہ میں نہیں کروں گا اس لئے آپ کو یہ ہو جانا چاہیے اب تک ہم بار پار یہی کام کر رہے ہیں کہ ایکاونٹی ایکویشن پہ کیسے ایک 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 سکتے ہیں کہ ہماری لائیبیلٹی کو آپ نے ریڈیوز کر رہے ہیں اور ریونیو کو انکریز کرنے سے یہ نا تو رائیٹ سائیڈ اور ایک چیز کم ہو رہی ہے دوسری چیز بہر رہی ہے نیٹ ایفیکٹ رائیٹ سائیڈ پر ہی زیرو ہو جائے گا جیسے ہمیں قبل پہلے ہیں جو ایک قلقے پیدا ہرمی لائی وارسلو کر ریڈیوز کر دیا ہے اور اپنا ریومی کو انکریز کر دیا ہے کیونکہ ہم نے پانچ ہزار کے سروس مارچ میں سروس پروائیڈ کر دی ہے اوکے سو این اینڈ ریونیو جو تھا وہ لائیبیلٹی تھی کسٹمر نے کہا تھا کہ پانچ پندر ہزار بھی دے رہا ہوں اگلے پانچ تین مہینے کے سروس پروائیڈ کرتے رہنا ہم نے مارچ میں سروس پروائیڈ کر دی سوال پوچھا ہے سر ہمیں پیپر میں تو کلکلیشن نہیں کرنے ہوگی بیٹھ تونج呀 یک ایجائی ایک جوس ہے پیس ہے آپ کو کلکلیشن BradleyRight چیزآ پھر نمبر نہیں بیا جائے گا کدئی کامپ صاف می weakness نہیں بی جائیں گے çونمبر نہیں بیا جائیں گے وہ آپ کو کمیٹ کرنا ہو نمبر نہیں چیش کی ایک نہیں ہے آرکہ وہ آپ کو کٹ کرنا پڑے گا اکاونٹان بارٹ برسار و آیت بارٹ و انا خبال صلیتہ خوبشل کے لئے سب سکتے ہیں جس میں ہمارا خیل کے لئے ایک ٹکر ایک بارٹ رہا تھا کرنا پڑھے گا اور آئے گا آپ کسر غارب چیزیں ہیں گے اور آپ پڑھیں گے موسیقی 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 یہ ہی کیا بات کہہ رہا ہے کہ جو جو ٹرانزیکشن جب ہوتی ہے اسی وقت آپ کو ریکارڈنگ کرنی ہے ریکارڈلیس آف ون کیش اس پیڑ اور نوٹ پیڑ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیش جائے کب جائے ہمیں اس مطلب نہیں ہے کیش ہم انٹرسٹ پی کرنے اگلے سال جب پی کریں لیکن ہمیں اس کو ریکارڈنگ ابھی کرنی پڑے گی تو ہم نے اس وقت ہم نے پندرہ مارچ کے انٹری کے ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں انٹرسٹ پی کرنی زورت ابھی نہیں ہے کیونکہ ہم سر لوگ لے رہے ہیں لیکن اب 31 سمارٹ ہو چکا ہے مہینہ بجر چکا ہے انٹرسٹ بھی چڑھ گیا ہے ہمارے اوپر اس انٹرسٹ کو ہمیں بکنگ کرنی ہے اب اس کی اب دیکھیں جیسے شاکیب نے سوال پوچھتا ہے کہ کالکولیشن کرنی ہوگی تو یہاں پہ آپ کو exactly calculation کرنی پڑے گی کہ انٹرسٹ کتنا بک کرنا ہوگا تو ہمیں دیکھیں کالکولیشن کرنی ہوگا تو ہمیں دیکھیں ہمیں دیکھیں ہمیں دو ہم نے دیکھا چار طرح کی ایڈیسٹنگ جنرل انٹریز ہوتی ہیں دو ڈیفرلز ہوتے ہیں دو ڈیفرلز ہوتے ہیں دو ڈیفرلز میں میں خواہ سے ہمزہ ہی شاید ہیں جو نے کالکولیٹ کر کے بتا دیا ہے نمبر یا میبی نمبر نہیں پتا ہے تو ابھی ہم کالکولیٹ کریں گے یہ ہو سکتا ہے پانسو پر منت ہی وہ بلکل ہمزہ بلکل کریکٹ ہو سکتے ہیں مجھے کالکولیٹ مجھے ابھی نمبر نہیں یاد ہے تو مجھے خود سامنے کالکولیٹ کرنا ہے اس نمبر کو سو پیپید ایسپنسز ہم نے دیکھے تین ہمارے چھے پیپید ایسپنسز کی انٹریز ہوئیں تین دپریسی ایشن کی ایک رینٹ کی ایک انشورنس کی ایک سپلائیس کی پھر ایک ان انڈ ریونیو کا ساتھ ماں ہم نے انٹری کری سہی ہے تو دو ڈیفرلز ہمارے انجسٹنگ انٹریز ہو گئی اب ہمارے انٹریز آ رہی ہیں ڈیفرلز کی ایریے میں ڈیفرلز ہمارے دیکھنے ہیں کہ we have accrued revenues and accrued expenses okay so the one i'm going to do right now it's going to go into accrued expenses okay ڈیفرلز کی اپنیشن پر سکتے ہیں آپ پہ لکھا were expenses incurred but not yet paid in cash or recorded okay so ہمارا interest ہمارا جو ہمیں interest ہمیں pay کرنا ہے it is incurred ہمیں incurred ہو گیا ہے ہمیں interest کا ہمارا پہ چڑھ گیا ہے interest لیکن ہم اس کو ابھی pay نہیں کر رہے ہیں not yet paid in cash pay ہم اس کو کریں گے اگلے سال صحیح ہے لیکن matching principle کہہ رہا ہے کہ آپ نے loan لیا ہے آپ نے اس loan کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس کے لئے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ کو اس سے جو related اس کا جو interest ہے اس کو بھی آپ کو برکنگ کرنی ہوگی ڈیفرلز کا مطلب تو یہ question آئے میں خالد حمزہ کی طرف سے آیا ہے yes حمزہ نے یہ سوال پوچھا ہے difference کا مطلب کیا ہوتا ہے difference مطلب کہ آپ کسی چیز کو آگے آہ تک بھی چھوڑ دیں صحیح ہے نا تو defer کر دینا آگے چھوڑ دینا ایک ایسے socialization پسپون کرنا ایک ایسے مجھنے صحیح ہے تو اسی ہی ہوتا ہے prepaid expenses یعنی کہ آپ نے جیسے ہم نے supplies لی تو آپ نے پہلے خرید لیا اس کو لیکن کتنا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کر رہا ہے کتنا جیسے rent ہے اب rent آپ نے پہلے سے pay کر دیا لیکن اس میں سے کتنا آپ استعمال کر رہے ہیں تو آگے آپ کو استعمال کرتے جائیں گے آپ اس کو defer کر رہے ہیں اس کی expenses کو آپ آگے defer کر رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے جیسے اس کے حساب سے liability کو reduce کرتے جائیں گے ایک عقوالز ہوتا ہے کہ ابھی آپ چیز ہو گئی ہے یا تو وہ اپنے earning کر لی ہے لیکن آپ نے بل نہیں بھیجائے اس کی ہمیں انٹری کریں گے یا آپ کے اوپر کوئی خرچہ چڑھ گیا ہے لیکن ابھی آپ اس کا بل نہیں آیا ہے جیسے ابھی ہم اس کی دو ہمیں ایک پہلی کرنا شروع رہا ہے لیکن اپنے ریکارڈنگ کریں اس کو ریکارڈ کرنا ہے اپنے ریکارڈنگ کر لی ہے لیکن اس کی adjustment آگے کرنی ہے اگر سوال سمجھ لیں اُلٹا چل رہے ہوتے ہیں تو ابھی ہم آئیں گے اکرود ایکسپنس میں صحیح ہے اکرود لون لیا ہے لیکن آپ نہیں کرتے ہیں لیکن لگے گا ایکسپنس لگے گا اگر ایکسپنس خلاب ہو جائی گی تو اس میں آپ کہیں کہ ایکساتھ ہی کریں گے مہینے کے اند میں سال کے اند میں موٹیور صحیح ہے ملٹپل چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم سب کی اگزامپل ہم کریں گے اگزامپل میں آیا ہے انٹریسٹ ہوتی پی آن دا بینک لون سہی ہے بینک لون کو جو انٹریسٹ ہے وہ بک کریں گے یہ سواپ کروڑ ایکسپنس میں آتا ہے کہتا ہے اس مہینے کی ریونیو انکم کرنے کے لیے آپ نے جو پانی خرش کر ہے اس کا بیل تو آئے گا نیکس مگر آپ بیل آئے گا نیکس ماند آپ اس کو پی کریں گے نیکس ماند مگر آپ اکاونٹنگ کہتی ہے کہ نیکس ماند بیل آئے یا دو مہینے بعد آئے یا دس مہینے بعد آئے اکاونٹنگ does not care اکاونٹنگ کہتی ہے تو وہ بھی آپ کلکولیٹ کرنی پڑے گی اور یہ بھی ہماری اگزامپل کے اندر ہے تین وں جو پوائنٹ سین اندر تین کو کروائیں آپ کو ملٹیپل ملٹیپل آئیں گے اکرود 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 آپ کو آکونٹنگ میں اگزام بخارہ میں کرنی پڑے گی اس میں تو پیس کلکولیشن کریں اس کے بعد ہم اس کی کریں کریں گے آپ پاس سلائیٹ میں کی جاتی ہے اور اس کے اندر اب دیکھتے کہ ہاو کلکولیٹ اس تو اب ہم ذرا سلائیٹ اس کی انٹری سلائیٹ 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 ہمارا جو وہی رہتی ہے اب آپ انٹریسٹ ایکسپنس اور میں خاند ہم سا بتائی جو کہ ہماری انٹری سلائیٹ سلائیٹ یہاں پہ ہمیں اکاؤنٹ استعمال ہوں گے اکاؤنٹ آپ کو ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایکسپنس ہے لیکن آپ کی پیمنٹ بات میں جائی کیونکہ آپ خرچہ ہو چکا ہے خرچہ آپ کو ریکارڈنگ کرنی ہے ایکسپنس ہم دیکھ چکے ہیں ہم بڑھانا ہے ہمارا ایکسپنس انکریز کرنے کے لیے آپ ایکسپنس انکریز کریں ایکسپنس 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 ڈیابیٹ کر کے انکریز کرتے ہیں ہمارا ایکسپنس کے نام کیا ہوگا آپ اس کو مباشر ہے آپ بنا لیں ہم کھا کلکولیٹ کر رہے ہیں ہم انٹریسٹ کلکولیٹ کرنے ہیں انٹریسٹ کلکولیٹ کر رہے ہیں تو انٹریسٹ اور ہمارا خرچہ ہے تو انٹریسٹ ایکسپنس ایکسپنس ریبیٹ کریں گے اب انٹریسٹ کیا ہے کہ آپ کو انٹریسٹ پی کرنا ہے نا رائٹ اب آپ ابھی دیں پی کر رہے ہیں اگلے سال پی کریں گے لیکن پی کرنا ہے بینک کو انٹریسٹ اکی اوپر کیا کھڑی ہو رہی ہے کھڑی ہو رہی ہے آپ کے اوپر ایک obligation کھڑی ہو رہی ہے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری کھڑی آ رہی ہے رہی ہے آپ نے انٹریسٹ کھڑی ہو رہی ہے اب تک آپ نے انٹریسٹ کلکلیٹ نہیں کر رہا تھا انٹریسٹ نہیں کری تھی انٹریسٹ ہی آپ نے ابھی آپ کے پاس انٹریسٹ value 0 ہے now it is going to go from 0 to some amount 0 to some amount to increase کرنے کے لیے آپ لیابیلٹی انٹریسٹ کر رہے ہیں how to increase the liability we already know liability increase ہوتی ہے credit کر کے right interest वی ام اس کا نام آئے گا interest अब जाए लिखें payable remember आपको साथ यादा हुआ जो accounting नहीं पड़ी यह रोने आपकोई 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 कर हम पहले कर चुके हैं accounts payable आप लगों समझ चुके थे उसने जब हमने आपकोई लिया था आधा कैश पर आधा उधार पर हमने एक बनाया था कोई सहना नाम देखेक हैं समझ जाएगा कि I have to pay interest sometime later ग्राइब � nggak वाद हो इन एवाद वा हैं इन पर समेंट ए और अन तेस ओन लोट पिकान यह आपकोई हो اپنے اپنی لیابیلٹی انکریز کر دی انٹرس ٹیابل کرتے ہیں ناو کلکولیٹ دی اماؤنٹ ہم یہی پہ کر لیتے ہیں سامنے کروں گا فرمول ایسا ہے ہاں اپنے لون کتنے کا ہے چاہ ہزار لون ہے لون پیٹا ہزار ہے اس پر ہم دیکھیں اس کو دوبارہ جاتا ہوں آپ کے سامنے سکنٹ اپنے لون ہے 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 انٹرس ٹیابل یہ سب آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اگر ہم اگر ہم آپ کو یہ دوسری اکاؤنٹنگ کورسز دوسری اکاؤنٹنگ کورسز بھی کنکوز کر سکتے ہیں اور یہ کنکوشن آسکتی ہے بزنس میں کنکوشن آپ جہاں جوپ کروں وہاں پہ یہ سب آپ کو دیکھنا پڑے گا یعنی کہ اکاؤنٹنگ اس ایری ڈیٹیل اورینٹیڈ پرسیشن آپ کو بہت ڈیٹیل چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں تو پچہ ہزار لون ہے ایک سال بعد پہ کرنا ہے لیکن اس پہ لکھا ہوا ہے اینوال انٹریس ریٹ اور پرسنٹ اس نوٹ اس نوٹ اس نوٹ اس نوٹ اینوال انٹریس ریٹ اینوال انٹریس ریٹ یعنی کہ بارہ پرسنٹ پورے پورے پچہ ہزار پر لون پہ لگ رہا ہے پورے سال پہ لگے گا یا فائننس میں یہ بھی آسان کے لیے میں اس کو دو لکھا ہوا ہے اس طرح فائننس میں جب آپ کو آگے پڑھیں گے فائننس میں تو فائننس میں آپ دیکھیں گے کس طرح ماؤنٹ چینج ہو جاتی ہے دیلی انٹریس ریٹ آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کو منتلی انٹریس ریٹ ہوتا ہے بہر بہر خیرہ اور کس طرح وہ کمپیکسٹی اس کو کس طرح پیدا کی جاس ابھی میں نے بہت سیمپل رکھا ہوا اس کو کہا گیا سو اینویل انٹریس ریٹ ٹوال پرسنٹ ہے بہر پرسنٹ کا ریٹ ہے تو ہم اس کو ملٹیپلائی کر لیں بہر پرسنٹ سے سو اس کے ساتھ جو ہے آپ بہر پرسنٹ آپ کو مہت آتی ہوگی ہمارے پاکستان پڑھا جاتی ہے لیکن اس طرح لکھ رہا اس کو بہر پرسنٹ آہ تو بہر پرسنٹ میز ٹوال پرسنٹ میز ٹوال پرسنٹ میز ملٹیپلائی سو اکسل کین ملٹیپلائی میز سو سٹار ڈالا جاتا ہے سٹار ڈال کے ملٹیپلائی بہر بہر پرسنٹ میز ٹوال دوائی بہر ہنڈرد صحیحی اپکا آمونٹ آیا چھے ہزار لیکن آپ خیال لگنا ہوگا سکس تھاؤزن ڈوپیز ایس اینوال انٹریس پییمنٹ یہ چھے ہزار اینوال انٹریس پییمنٹ ہے یہ یہ اس نوٹ آ منتری انٹریس پییمنٹ ایسا پیشیشن خیال رکھا اوپر ہم نے اسی طرح پی اس خیال لگنا ہے پچہ ہزار پورے ملون پر 12% انٹریس ریٹ لگ رہا ہے لیکن 12% جو ہے وہ انٹریس ریٹ ہے تو اس کے حساب سے یہ چھے ہزار روپے جو ہے یہ انٹریس اماؤنٹ ہے تو آپ کو پر منت پی لے کر آنا ہوگا صحیح ہے تو آپ کو divide بائی تو آپ کو divide کر لیں پورے چیز پورے سال کے میں اس کو divide کر دوں 12 منت سے تو آپ کو آجائے گا ایک مہینے کا جی بلکل طریقے سکتے ہیں میں لکھتا ہوں 12 divided by 100 میں لکھتا ہوں 0.12 مجھے پتا ہے میں پڑھتا جو آرہا ہوں میں پتا ہے کہ ہمارے students جیسے ہیں جو بہت کم زور میں بلکل ہی بھی بھی آر تو اس لیے میں اس کو 12 divided by 100 لکھا ہے آر 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 0.12 ملٹیپل طریقے میں ملٹیپل طریقے سکتے ہیں یہاں پر میں ملٹیپل سکتا تھا 0.12 بھی سکتا تھا 0.12 لکھتا مجھے پتا تھا کہ چھے پوائنٹ 12 کون سے آج آج ہمارا چہزار جو آیا تھا پہلے وہ تھا annual interest amount and then annual interest چھے آر کو ڈیوائید بیٹ 12 کرا ہے تاکہ آپ ایک مہینہ کر رہے ہمارچ پر مانت لے لیا اسے پہلے بھی پر منتھ آہمین ہمیں پہلے پر منتھ انٹریسٹ پیمنٹ ہی ہے یہ ہم انٹریسٹ پیمنٹ کریں گے یہ ہم کریں گے اگلے سار ہمارے توٹل چھہ ہزار روپے بنے گا بھی سال ہم اگلے سار پہ کریں گے لیکن ہمیں لیکن کرنی ہار مہینے کرنی ہے اس کی اس پر دی کون سپن پڑ چکے ہیں میچنگ پر سپل کی وجہ سے اور اکرول اکاؤنٹ جو ہم پڑ رہے ہیں اس کی وجہ کہتی ہے کہ جب دو انٹریس ریٹر آئے ہر مہینے اس کو ہم کو اسی وقت ریکارڈنگ سپنسز کی ریکارڈنگ کرنی ہے لیابیلٹی کی ریکارڈنگ کرنی ہے اور چاہے آپ اس کو دو سال بات پی کریں یا سال بھار بات پی کریں نمید کریں یا سال بات پی کریں یا سال بہت یا کچھ ریکارڈنگ کریں اس کی ریکارڈنگ کریں بینک لون اس کے بعد آگیا ہوگا موڑن پر وڈ آب اپنی کبھڑ په چینکا کھڑی ہمارے پاس رہے ہیں لیکن اس کی ہمیں پیمنٹ آبھی ہم نہیں دے رہے ہیں okay so the next مرتفع پاس آتی ہے وہ آتی ہے ہبارہ ہے کہ احمد پیٹ سیلری احمد پیٹ سیلری پیٹ سیلی اپنی سیلسن روپیز سی سٹور ورکر سی سٹور ورکر اس شرک کار آنچز براکٹ میں ہم نے پہلے ہم نے اسکر پر دیا تو اس وقت ہمیں دیکھنا پڑے گا اس آنچزی سٹور ورکر ایک جانب روپیس پر دی ویڈرین ویڈیوز زیادہ ویڈیوز سنید اوکے سو ہم یہ داری کلکلیٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ کچھ یہ انفرمیشن بھی کم کام کھانی دیرے ہیں یہی دیرے ہیں یہ آجی دیرے ہیں اسی نبیشن ہے اسی نبیشنید پڑے گیرنید سوییے اسی نبیشنید سوییے سیلری رہی گئی گئی ہے ہمارے پاس ہمارے برکر کو ابھی ساری سیلری مارچ میں نہیں پی کری ہے ہم اپرل میں پی کریں گے لیکن مارچ میں تو آپ کو ریکارڈنگ کرنی ہے کتنی سیلری بچ گئی ہے اور کیوں کہ وہ سیلری جو بچ گئی ہے مارچ کی اس کی مارچ ریکارڈنگ کرنی ہے اس کی وجہ سے آپ کو اس کا آپ کو کرنا ہے اور اس کی ریلیٹیڈ اس کی لائی بیلٹی جو ہے وہ تھی آپ کو اس کی مارچ میں سیلری نہیں پی کر رہا ہے تو اس کو نیکسٹ منت اپرل میں سیلری کرنی پڑھے گی احمد کمپنی احمد لوگ کمپنی اوپر اونر کے اوپر ریویٹی خیریہ ورہی ہے سیلریز پی اوپر کرتے ہیں خلیہ ورہی ہے ہم کلنڈر ایک چھوٹا سا بناتے ہیں یہاں پر منڈی ٹیوزڈی ٹیوزڈی ہرزڈی فرائیڈ سیلڈی سنڈی اس نے کہا ہے کہ اس نے سیلری پی کری ہے پنٹی فیفت آف مارچ کو کہاں گیا پنٹی فیفت آف مارچ سیلی پی کری ہے پاپ اچھس مرچ ٹیوزڈی 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 اس ہای کھاس ٹوزڈی عیدًا ٹcken ٹوزڈی ٹوزڈی مشروع ٹ٢٠ ذری اس وقت سو ہم اس کو تو ریٹ کلر سے ہائی لٹ کر رہے ہیں کس حسد سن دے کو کام نہیں کرتا اس کا ورکر تو سرد و سو سو کام نہیں کر رہا ہے but His worker will work on the Mondayـ 28th 29th 36th and 31st 4 days His worker will work but the salary for these 4 days will not be paid in march سالری ویڈی پید ایپریل نیچ مانت پر چلی مانت ویڈی پر اندر لیکن آپ کو پیمنٹ ہوگی ایپریل تو آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ پر ڈے کتنا کر رہا ہوں پر ڈے is 1000 روپیز پر ڈے and his worker is working for 4 days in March but the worker will not get paid in March for these 4 days he will get paid for these 4 days in April so total 1000 per day کے حساب سے ڈے کار سکتے ہیں is 4000 روپیز پر ڈے چار ہزار روپے پر چار دن کے حساب سے وہ salary جو ہے وہ total salary بن رہی ہے مارچ کی اس پر کر کی لیکن وہ سیلری چاہ ہزار بن رہی ہے وہ مارچ میں نہیں پیمنٹ کی جائے گی وہ اپر میں پیمنٹ کی جائے گی but accounting گیا رہا ہے کہ you have to record it in march so uh 1000 روپیز per day multiply with 4 days and that's equal to 4000 so that's an extra expense on the salary expense increase ہو گیا احمد کے اوپر company کے اوپر and liability ہماری increase ہو گئی salaries payable credit کر کے اس کو احمد limited کو یہ liability salaries payable april میں uh uh worker کو پی کر دینی ہے so again uh recording of earned salaries by the worker something like that okay moving forward so hopefully uh hopefully you guys are all in sync and still with me on this um مہت مراح لگے ہو گیا کہ ہم نے کی طرح calculate ہو جیسے salaries بغرار ٹھئی okay coûtexinhowen 15 جان representation چیکہ پسر YE اب درس ایک ہو ٹائپ وہ ٹائپ آ رہی ہے آپ کی Learning جان noi می ان کے دوسائیں کو گما ہو، усنید می пригم شکری بلا دائما تحقیق احمد Estimates می روییتی ح cảود سب AS احمد Actور حرکان ی SO خوانتين منقل حرکان چو اس ریکارٹس بلس اندی ماندہ منت برمید کریں گے لیکن آپ نیکس منتھ اس کے پیمنٹ کریں ہیٹ کب کریں کاؤنٹنگ پییمنٹ پر نہیں چلتی ہے آپ کے اکرول اکاؤنٹنگ جو کہتی ہے میچنگ پیس پر کہتا ہے کہ جب وہ کام ہو ہے اسی وقت آپ کو اس کے ریکارڈنگ کرنی ہے کیونکہ احمد نے لیسٹری استعمال کری پانی استعمال کرا گیس استعمال کری ہے مارچ کے مہینے میں ایکزیکلی بچے مارچ مہینے میں استعمال کری ہے ریونیو ارنگ کرنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو مارچ کے مہینے میں ہی وہ چیزیں ریکارڈنگ کرنی ہوگی تو احمد نے اسٹیمیٹ کرا لیا کہ بھائی کتنا ہم اس کی ریکارڈنگ کریں گے کتنا اماؤنٹ ہوگی اب وہ اسٹیمیٹ ہے اور اپر نیچے ہو سکتی استعمال کریں اسٹیمیٹ ہے اور اکاؤنٹنگ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ بہت اپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پھر بھی ریکارڈنگ کرنی ہوگی تو اس کا آپ کے پاس ملٹیپل طریقے ہیں آپ چاہیں تو آلا گلا کریں صحیح ہے آپ چاہیں تو بالکل ایک ایک ریکارڈ کریں اور اس کو ٹوٹل کر لیں ہم آسانی کے لئے اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں اس ساتھ ہم ٹوٹل کر کے بک کر لیتے ہیں صحیح ہے آپ چاہیں تو چیٹ میں کوششن پوچھ لیں یا مائک اپنا سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سر جیسے کہتے ہیں نا آپ نے کہا کہ ریکارڈ کرنا ہے کہ بھلے آپ نے ابھی پے کیا نہیں ہے لیکن آپ کا اکاؤنٹنگ میں آپ کو مینشن کرنا ہے سباہ ریپیٹ میرا کوششن یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ابھی ہم نے مینشن کرنا ہے اکاؤنٹنگ میں بھلے آپ نے ابھی پے کیا ہے نہیں کیا لیکن اپنے ریکارڈ کرنا ہے مطلب ہم نے یہ ریکارڈ کر دیا اور اگر نیکس منت کچھ دنوں بعد اگر ہم نے یہ پے کر دیا تو اکاؤنٹنگ میں چاہتے ہیں جب پیکمنٹ کریں گے نا پچھر اس کی ہم اس کی ریبرسل کریں گے اس کی جسمنٹ کیسے ہوتی وہ سب کریں گے آم وہ میں شاید دکھا سکوں کہیں اگزامپل میں آئے گا میں خیال سے نہیں آئے گا وہ ہم میں کلاس کے بعد آپ کو الگ ساتھ دکھا سکتا ہوں کلاس کے بعد اس کی آپ کا سوال مکمل کر لیں گے سوال کو کلاس کے بعد ہم اس کو پھر کس طرح کریں گے کلاس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں صحیح ہے نا ٹھیک ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاوٹ ریکارڈ تو اکاؤنٹس آپ کے اس طرح رہیں گے آپ کا ایکسپنس انکریز ہو رہا ہے ڈیبٹ کرتے ہیں انکریز کریں گے اور ہماری لائیبیلٹی انکریز ہو رہی ہے کیونکہ ابھی آپ اس کو پی نہیں کر رہے ہیں نیسٹ منت آپ اس کی بل جب آئے گا تو آپ اس کو پیمنٹ کریں گے ابھی کے لیے آپ کی لائیبیلٹی انکریز ہو رہی ہے تو اکاؤنٹس آپ کے ویسے ہی رہیں گے بس اس کو ہم نام چینج کر دیں گے ہم کیونکہ ایک ساتھ کر رہے ہیں تو ہم اس کو total کر لیتے ہیں کہتے ہیں utilities expense آپ چاہیں تو آپ اس کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں utilities expense electricity debit utilities payable electricity credit utilities expense water debit utilities payable water credit آپ اس طرح چاہیں تو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں total وہی آئے گا آپ چاہیں تو ایک ساتھ لکھ لیں اس کو that's up to you اس کے لیے accounting will not tell you how to do that یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا how to record increase expense debit جیسی طرح جیسے یہ سارے دیکھیں اس سب کا ایک ہی فارمیٹ ہے سب میں expense debit payable credit expense debit payable credit expense debit payable expense increase ہو رہا ہے liability increase ہو رہی ہے ہم یہاں دیکھیں تو آپ کا جو accounting equation ہے expense increase ہوا رہا ہے left side پر liability increase ہوا رہی ہے right side پر both side of the equation is increase اور اس کی وقت سے its equation remains balanced so utility expense ہم آلڑی کو بتایا جا چکا ہے total کیا ہے لیکن میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں 7500 تھا 14000 تھا اور شاید 12000 totال ہے 33500 dot uh concept same recording of utilities uh march utility utilities used in uh whatever بس آپ کو اس سب چیزیں رکو اس میں کلکولیشن کی چیزیں آیا ہے اور دیکھیں بھی ملٹ کافی سریس میں ہیں دیکھیں اب ہم انہیں خاصے کچھ دس کر چکے ہیں اور ابھی دو تین ابھی اور رہے گئے ہیں ہمارا چار میں سے ہم نے تین ٹائپ کر لی ہیں اب ہمارا ایک ٹائپ رہ گئی ہے ہوں چیزے ہیں لیکن نمبر 1.2 وہاں پر ہے ہو رہے گیا ہمارا ایک ہی پوائنٹ رہ گیا ہمارے پاس ہاتھ تو ٹھو ہم باپس جاتے ہیں ہزارا سا میں پر جائیں اور دیکھیں کتنی ٹائپ مینے کور کر لیں ہیں سو بے فور ٹائپس او کار ایجس تسجہ انٹریز بکاورتیکس بکری پیشک پیٹ انسیز پیٹ اٹھپ 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 بہو ٹھو رنس پیٹ اٹھپ رنس اٹھپ نڈ سپلائیز ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہمارے جو ہے جو ہے وہ بات یہ کر رہا ہے جہاں پر آپ کی ریونی ہو گیا ہے لیکن آپ نے اس کے رین کر لیا ہے لیکن اب وہ حاصل ہو لکھیں کر لیا ہے لیکن اب عدد ریکار ڈین کردی ہے اپنے بینک لون لیا ہے تو آپ کو انٹریسٹ پی کرنا ہے کہیں پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو لون دیا ہوا ہے اگر آپ کو انٹریسٹ پی کریں گے پاس کتنے انٹریسٹ آئیگی لیکن کیوں کہ آپ کو ہر دن ریکار نہیں کر سکتا ایک ساتھ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ایک ریونیو بن جاتا ہے وہ آپ کا ریونیو ہے آپ کے پاس انٹریسٹ پیمنٹ آئیگی تو اب اس میں آپ کا انٹریسٹ ریونیو آ جاتا ہے سیجن انٹریسٹ ریزیوی بل انٹریسٹ ریونیو دن بھی ہو سکتا ہے اسے ہاتھ میں تو اس نے کسی کمپنی کا سٹاکز خرید لیا ہے ان شیر کو ملتا ہے پیسہ ملتا ہے اس کمپنی کی طرف سے اسی وقت نہیں ملے گا جس مہینے میں اس کو بتایا ہے کہ پیسہ ملے گا ٹائم لگتا ہے تو وہ دو تین مہینے بعد پیسہ ملتا ہے اس کی ریکارڈنگ اس کو اسی مہینے میں کرنے ہی پڑے گی تیسرا وہ پارٹ ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ نے کام کر لیا ہے لیکن ابھی آپ نے انوائس نہیں بیچی ہے پل نہیں بیچ جائے کسٹمر کو تو ابھی کسٹمر نے آپ کو پیسا نہیں دیا ہے لیکن آپ نے کام کر دیا ہے اس کا تو آپ نے ایک سمجھنے کے ایک سپنس کا فلپ سائد ہے اولٹا سائد ہے ابھی ہم نے دیکھا ہی ہوتیلٹیز ایکسپنس ابھی اپنے ریکارڈنگ کری ہوتیلٹیز ایکسپنس سمجھنے ریکارڈ کرا کیونکہ آپ نے اس چیز کو آپ نے پیچیلی استعمال کری پانی استعمال کری گیس استعمال کری ابھی بال آیا ہے نہیں ہے لیکن جس نے وہ سرویس آپ کو پروائیٹ کری ہے اس کے لئے یہ کری ہے اس کے لئے یہ چیز وہ ایک باندس کے لئے یہ نظر کے لئے ایک سپنس ہے آپ کے لئے ایک سمجھنس ہے دوسرا سائٹ ایک سپنس بک کرتا ہے ہم اس کی انٹری کرتے ہیں یہ چیز تو آپ نے اس کی انٹری کے سپرا بک ہوتی ہے تو جیسے ہم نے دیکھا تھا بجلی کا بل جو ہے وہ اس نے ریکارڈنگ کری کہ اتنا میرا بجلی کا بل آئے گا ہم ابھی انٹری کریں گے اس کے اُلٹے انٹری کیا کریں گے کہ ایلیکٹرک کہیں گے کہ میں نے سروس پروائیٹ کر دی ہے لیکن میں اب تک بل نہیں بھیجت ہے کہ میں نے آپ کو بجلی دی ہے میں آپ کو سروس پروائیٹ کر دی ہے لیکن جو کیسے ریکارڈنگ کریں گی وہ کیا چلال ہی رکارڈ کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کرنے کے لئے آپ اس کو کریں گے تو ہمارے لیے ہمارا اکاؤنٹ کیا تھا لیکن کیونکہ بل نہیں بھیجا ہے تو کیونکہ بل نہیں بھیجا تو آپ مجھے پیسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو سروس پروائیٹ کر دیا تو ریبنیو ارن کر لیا تو اب ڈیبٹ کیا کریں تو ڈیبٹ ہم یہاں کریں گے ایک ہمارا اکاؤنٹ اوپر تھا نا اکاؤنٹ اسی طرح کا ہمارا اکاؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں صحیح ہے کیونکہ ہم سروس کی بات کر رہے ہیں سروس ریبنیو کی بات کر رہے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ اسی طرح کی انٹری ہے جیسے ہم وہ پر آلڈے کر چکے ہیں نارمل جل انٹریز کے اندر کہ جب اس نے یہ والی انٹری جان گئی سو الک خامنے کر رہا تھا یہ والی انٹری 20 مارچ کی انٹری جب اس نے سروس دی تھی تو اس نے احمد دی تھی اتھار کو سروس دی تھی تو اس نے سروس ریبنیو کو کریڈٹ کر دیا تھا اور اس نے اکاؤنٹر سیبل کو ڈیبٹ کر دیا تھا یہ ہی انٹری اب یہاں پہ آ رہی ہے اس نے اکروڈ ریبنیو اس نے سروس دے دی ہے لیکن اس نے بل نہیں بھیجنا ہے اور جب تک وہ بل نہیں بھیجے اگر زائر جسی بات ہے کہ کسٹومر اور وہ بل کسٹومر کو دھیجے گا اور اور ڈیو انکریز رہا ہے ایسے گو اپ اکاؤنٹر سیبل اس کے ساکودی انٹری آٹی ہے اور ڈیو انکریزا گیا وچائے مجتمع رفع ہیں ہمدارات اور اٹھانے ترتیب ہے لی باستوارات کی اختلاف اٹھتا ہے تو مرادات کی باستوارات کی ضربتی مرادات کی ضربت باستوارات سے اکرام کچھ احمد اطلاف ہمارے درستان چند نمتع باستوارات کے ساتھ مار ایک از دوری یہ وقت از دوری آن اندار احد اثر مہینے کے تکرین آخر میں اس نے اس دی تھی تو ابھی اس نے وہ بل بغارہ پرینٹ کر کے میل کر کے نہیں بھیجا تو اس نے دیکھا کہ کتنی سروائیڈ کر چکا ہے وہ آم تو اس میں وہ ہم یہاں لگ دیں گے بڑی بڑی سیمپل سی اس میں ہے انٹری ہے تو یہ آپ کی ٹوٹل میں خاصتا کچھ گارج اس میں کچھ آپ کو ٹرکس بتا دوں میں آپ کی کچھ صحیح ہے آپ نے سب آپ نے انٹریسٹ ہم نے انٹریسٹ ہم نے ساری انٹریسٹ کر لی اور سارے انٹریسٹ کا آپ نے دیکھ لیا سمجھ لیا اور اس طرح کلکلی نمبر کلکلیٹ کریں اب انٹریسٹ کہ ہم کو جو چار کٹیگریز بتا دوں کہ اگر آپ کو ایکزیم میں آپ کو کچھ یاد نہ آ رہا ہو تو کس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کیا انٹری آنی چاہیے ڈی پیڈ رینٹ کی ہم نے تین انٹریسٹ کری ہیں ڈی پیڈ ایکسپینسٹ کی ہم نے چھے انٹریسٹ کری ہیں ڈی پیڈ ایکسپینسٹ میں ہمیشہ ایک ٹیپ ایکسپینس ڈیبیٹ ہوگا اور ایسٹ کریڈٹ ہوگا ٹیپ ایکسپینسٹ میں آن کی ڈی پیڈ ایکسپینسٹ میں ہوں یہ دیکھ سمجھیں یہ ریکارڈنگ میں بھی جا رہا ہے جہاں ٹار کٹیگریز ہیں prepaid expenses prepaid expenses expenses debit asset credit okay always prepaid expenses expense debit asset credit okay un-earned un-earned revenues liability debit liability reduce revenue credit liability debit reduce credit increase credit कर दिया जाता है 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 हमारी तीसरी टाइप इंड आफ एजस्टिंड थी आप एक्रूड एक्रूड एक्स्पंस में हमेशा आपका بیٹ ہوگا یا لائی بیلٹی لائی بیلٹی کریٹ ہوگی آپ ڈیفرنس دے سکتے ہیں پریٹ پیٹ ایکسپنس سکنٹری کے اندر اور اکوٹ ایکسپنس سکنٹری کے اندر ایکسپنس لائی بیٹ ہے ملٹیپل چوائس قویسٹن ٹائپ میں آ سکتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسیس سے کنفیشن پیدا ہو سکتی ہے ایکسپنس اور اکوٹ ایکسپنس بیٹ ہو رہا ہے لیکن ایک میں ایکسپیں کریٹ ہوتا ہے ایک میں اسپسیو کرارا جاتا ہے اور ایک میں لای بیٹی انکریز کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک آ رہا ہے روم کے ساخر میں کر 04 کہا ہے اس میں آپ کا ایسٹ انکریز ہو رہا ہے کرتے ہیں ریوی نیو کرتے ہیں تو اس میں دونوں سائٹ انکریز ہو رہی ہے اسے دیبٹ ہوا رہا ہے تو دونوں سائٹ انکریز ہے اس میں ایسے دیبٹ ہے لیبیلٹی کریٹ ہوا رہا ہے انہائی ریوز میں لیبیلٹی دیوش ہو رہی ہے ریونیو انکریز ہو رہا ہے میں ایکسپنس انکریز ہو رہا ہے ایسے ڈیکریز ہو رہا ہے یہ آپ کی ٹائپس ہیں اور چاروں ٹائپس اور چاروں میں کس طرح کی یہ چار کٹیگریز جو ہماری ہیں ان میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کس طرح ایفیکٹ ڈالا جاتا ہے اس کے پر یہ آپ کی ہو گئی انٹریز جب ہو گئی ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو پتا ہے کہ پروسس سیم اس کے بعد آپ کو دوبارہ ہم دوبارہ جاتے ہیں بیکٹو دو ٹاپ اینڈ دیکھیں کہ نیکسٹ کیا ہے میک ایجسٹنگ جلل انٹریز جب جلللٹریز کریں گے یاد رکھیں جب بھی جلللٹریز ہوں گی تو آپ اس کی اس کی پوستنگ بھی کرنی پڑے گی بیکٹو پوستنگ کرنی ہیں کرنا پڑے گا پوستنگ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ٹرائل بیلنس بن سکتا ہے ٹرائل بیلنس کے ناٹ بھی میڈ مرسکی کرنی پہ چیز ہوں گے تو ٹرائل بیلنس کے بعد یہ جس میں آپ کہ کون سے اکاونٹس کچھ نیو کاؤنٹس بنیں گے کچھ کون اکاونٹس پر آپ ایٹیشن کر دیں گے تو کیس تو تمہارا کچھ تھا نہیں اس کے اندر تھی کشیٹی پر ایکسپینس تھا شاید رائے تو وہ تھا تو ہمیں اس کچھ نیو اکاؤنٹس پر نعلوم ہے اور پھر ہم اس کے حساب سے پھر ہم دیکھیں کچھ نیو اکاؤنٹس ہمارے اور ایڈیشن اکاؤنٹس ہو گئے کچھ نئی اکاؤنٹس بھی آپ کے پاس آگئے نام دیکھنوں میں نام کیا تھا ہمارے پاس prepaid rent expense یا rent expense prepaid insurance expense یا صرف insurance expense یہ تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ it's accounting cycle it's a very it's a very long process ہوتا ہے یہ کافی ساری چیز اس میں آتی رہتی ہیں prepaid rent expense prepaid insurance expense so iski entry um اور ہمارے پاس ایک تھا office supplies office supplies expense بھی تھا ہمارے پاس اس کی بھی ہم entry اس کی بھی اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں my office supplies کرتے ہیں next to uh johatt یوزے کو میں already in سپسٹنگ کر چکا ہوں گا تاکہ ہم start کریں تو ہم directly trial balance start کریں گے تاکہ آہ پوست میں آپ کو بتا ہی کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بس آج تین تین entries کی پوسٹنگ کر کے adjusting entries کی پوسٹنگ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر کچھ بتا چل رہے تو پہلا والا ہم نے کرا تھا office supplies office supplies ہماری اپس سپلائی تھی ہماریکrecht نہیں کرsek میں لنکی چند کلی نمبر یا کوئی منسل کردے گا کہ میرے لیے ایوے تو ہمارا پاہ پہلے سے بوستگ میکہ 9000 when we know that that number is not correct we have adjusted that number now یہ تو ہم اس کی انتری دیکھیں ہماری ہماری ہے ہماری ہے جسرک انٹری این ہے office supplies expense 7000 office supplies 7000 کے اپنے آتی ہے تو میں بس ٹائرکلی ساکتے ہیں کہ سامنے کر دیتا ہوں ڈیٹ ہماری جو ہے وہ مارچ ہی نکال لیں تو پہلے ہم نے ایک ہی نمبر تھا ہمارا بڑا نمبر سائٹ پر ہے نمبر لکھیں گے تو ڈیبٹ مائنس سپلائیس آفیس سپلائیس ڈیبٹ مائنس سپلائیس مہینے کے آخر میں پہلے جو نمبر نوہ ہزار تو انکریک تھا اب آپ کا ایک چول فائنس سپلائیس سپسٹ ہممارا فائنس گھ comple ہیں رنما پہلے جانا بپ کو رانے چرمیت بھینٹ 5 miljo سپسٹ انکیسس کے سور کی رینٹ تو تھا اس کی اماؤنٹ ہم نے کلکولیٹ کری تھی اگر اپنی پید رینٹ ایکسپنس تین تھاؤزن پید رینٹ ایکسپنس تین تھاؤزن پید رینٹ کریٹ تین تھاؤزن رائٹ تو اسی اگر کرتے ہیں ہم جلدی سے قویقلی اس کی اپنی پید رینٹ ایکسپنس ڈیبٹ تین تھاؤزن so depave rent expenses debit 10,000 ڈیبٹ ہوا ہے تو अपेट 30.000 होगा by prepaid rent 10,000 ہے دنیا تناسی المانوٹ کہہ دور میں آپ کو یہاں پہ رنڈا ماں ایکشوال کریکٹ اماوں ری Jack عیکی مادر مارچ این کے پیدی اینٹ آلہ جسال ایسا ہر انشورنسی اے اگر یاد رہے تو پانچزار کی شر کی خود کر دے رہا ہوں اگلے کلاس سے پہلے میں ساری پوسٹنگ کر کے ایک ساتھ جو ہے تاکہ ہم پھر آگے سو آج کے لیے ہم یہی پر اس کو سٹاپ کرتے ہیں آج کے لیے اس کو فینش کرتے ہیں میں سیف کرلوں اس کو سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو ساتھ کا ایک سوال ہے جو مجھے کور کرنا ہے اس کے علاوہ کسی اور کسی سوال ہے تو میں اس کے لیے ہوں ہے اردین اور آپ کے لیے اس کا ساتھ ہے آپ کے لیے اشribution نے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کی آپ کے لیے آپ پھر آپ کے لیے اس ایسی آپ کے لیے آپ کو انز ایرمنٹی کی بات کرنی اس کا ساتھ ہے آپ کسی بے ت soldiers ایک شاید اب地 m تو سکم الف ministers utmost ڈ�وا رنف ٹائپ میں کوئی ف אנחנו चاہربینج اگر آپ کو بات کر رہا ہے ایک میں رینٹ کی بات کر رہا ہے ایک میں انشورنس ڈالنے بس وہ سکیب نے کہا کہ چلدے فراد کر دیں لیکن اس دن کو کوئی مقابل دائم لیکن سکری جب زیادہ سکریب نے کہا کہ آپ کو مفتہ کر دیں لیکن اس کو مکمتے کی علاوہ کر دیں گے لیکن میں آپ کو کوئی مفتہ کر دیں گے بات کر رہے ہیں جی جی دیکھیں میں تو آپ کو حالی ابھی practice کرنے کوشش دے رہا ہوں کہ ایک format کے ساتھ دکھیں آپ کی نیے equal تو ہو جائے گا تو equal تو بالکل ہو جائے گا تو مجھے ابھی حالی اب کو ایک income statement of balance sheet بنانے کا وہ چیز سکھانی ہے کہ اب آپ میں سکھاؤں گا آپ practice کریں کہ how to make a income لکھا جائے گا کہاں لکھا جاتا ہے جیسے آپ کو تو امیر پتہ یہ ہے کہ لیکویٹیشن لسٹ آرڈر میں ہوگا تو میں خالی وہ پریکٹس کروا رہا ہوں میں میں آپ کو زیادہ پریشن ڈالنا چاہ رہا تھا اس سب چیزوں میں میں دوں گا اس کے اندر میں آپ کو پورے ایک اکاؤنٹنگ سائیکل ہوگی اے ٹو زیڈ پورے اکاؤنٹنگ سائیکل ہوگی جس میں پھر آپ کو اس میں سارا چیز کرنا ہوگا تو اس میں پھر آپ کا اس پاس lern کر چکے ہوگی تو پھر آپ کو اچھی طرح سے آپ کو سیکنگ وہ کام ہے آپ نے ایڈزسٹنگ انگیز کو اپنے بطا دیئے ایڈ کر دیئے کیونکہ دیکھیں وہ ہو گا نہیں پٹھری سے اٹھاریں آپ کو لگتا ہے چھپتے کھانے دوسرے سٹورنٹ سے نہیں نہیں پٹھری سے اٹھاریں تو ابھی تک کرائی نہیں ہے تو وہ ابھی کرے گا ہجیس کا لگے گا وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے ادھٹس اکھے لیکن چلیں وہ پریکٹس ہے دیکھیں ابھی میں نے آپ کو کرایا ہے اپنی پرکٹس کوششنگ کریں گے ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے موسیقی 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 ہم کریں گے نہیں تو آپ غلطی کی کیسے بتائیں گے آپ یہ ایکٹل کی شیٹ شیئر کر لیجئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اٹیمپٹ کریں ساتھ آپ اٹیمپٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں آپ غلطی اٹیمپٹ کریں مجھے دو اینڈ اوپ دے یار اور بگنگ جو ہے یار ہے آپ کریں اس کو آپ اٹیمپٹ کریں چھوڑ دیں میں آپ کو نمبر تو پٹے گا پٹے گا لیکن میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے کریں اس میں کوئی چیز نہیں ہے وہ میٹھ ہے جو کر لے گا کر لے گا جو نہیں کر سکے گا آپ کو آپ اس میں سکر کریں آپ اسے ساتھ سر یہ تو ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے کیا زیواردگی سیگنیفیکنٹ کرنی لائیویٹی zagنسی سپر سیگنیفیکنٹ کرنی لائیویٹی کیا میلے گی میں نے سارے سوال دون لیا لیکن یہ نہیں ملے گی اس کے لیائیویٹی مطلب حد تھا اس میں کوئش آگا لیکن کونس چین آپ کو لکھنا ہے تو آپ کے کرنی لائیویٹی آپ کو مجھے کمپنی آپ کو جو بھی ہے اس بیلنس شیت میں آپ کے پاس لسٹ ہوگی کرنی لائیویٹی سب سے بڑی جو اماؤنٹ ہے کرنٹ لائیبیلٹی میں اور ازامپل ایک جو ہے جس کے سب سے بڑی اماؤنٹ ہے وہ آپ مجھے پتا دیں کون سی ہے ہون سی ہے سیمپل سکنیفیکانٹ بہت بیگرس آماؤںٹ اور سر اور ایک اور تھا ہم ہم یہ بیگس آپریشن ایکسپemce in most recent year آپ 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 کیوں سے تو لیکھا ہواہکا ہواہم سی سٹیٹمنٹ بھی لکھا ہواہ یہ تو ریوینیو والی سیٹ پر نکلے گا وہ آپ کا انکم سٹیٹمنٹ میں ہوگا نا آپ کو سمجھ سمجھ لیں میں آپ کو خالی ایک پریکٹس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں سے اینویل ریپورٹ نکالتے ہیں اینویل ریپورٹ کیسے دیکھی جاتی ہے ان سٹیٹمنٹ پر نمبر کیسے دیکھ جاتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ آپ کو غلط نمبر لکھ دیں گے یا کچھ ہو جائے گا آپ آپ اپریٹنگ سٹیٹمنٹ سے نکالیں کچھ سی لئے آپ نمبر لکھ دیں ملٹپل اس میں آپ کچھ بھی کچھ بھی لکھ دیں ایک لکھ دیں دو لکھ دیں ٹوٹل دو ملا کے لکھ دیں دو آپ دیکھنے آپ دیکھ لیں آپ کو اپریٹنگ ایکسپنس میں نمبر نہیں کاٹھوں گا اس کے اوپر اور کوئی کوششن ساتھ کا ایک کوششن میں پاس ہے اس کے علاوہ کوئی اور کوششن نہیں ہے اچھا میں ساتھ کو کوششن جلدی سے کرلوں سیمپل کوششن ہے وہ ساتھ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اب اگلے مہینے جو ہے ہم نے یہ سب تو ہم نے جیسے اگلے مہینے جب بل آئے گا تو پھر ہم چا کریں گے میں اس کو دکھا دوں کہ اس کو دکھا دوں کہ کس طرح اس کی انٹری ہوگی پھر اب یہ مہینے جب بل آ جائے گا ہاتھ ہاتھ میں پھر آپ کی انٹری کیا ہوگی دیکھیں آج آپ آپ کچھ سوچیں ساد یا دوسرے لوگ کی ہیں وہ سوچیں آپ جب بل آگے ہاتھ میں تو آپ بل پے کر رہے ہیں تو بل یا پے کر رہے ہیں تو اب آپ کا لائیبیٹی جو ہے وہ کام کرنے ختم کیسے کرتے ہیں آپ لائیبیٹی کو ریڈیوز کیسے کرتے ہیں ڈیابیٹ کر کے تو اپریل کے مہینہ آگیا آپ یا اپریل پندرہ کر لیں ہم ہمارے پاس ڈیابیٹ کر کے ڈیابیٹ کر کے ڈیابیٹی تو آپ آپ کے پاس ڈیابیٹی ڈیابیٹی ہے اس کو ڈیابیٹ کر کے ختم کر دیں گے 33 500 اور آپ کیا پے کر رہے ہیں ڈیابیٹی ختم کریں گے تو بل پے کر رہے ہیں تو بل کیسے پہ کریں گے آپ کیسے پہ کریں گے آپ کیسے پہ کریں گے آپ کیسے جا رہا ہے کیسے کام ہو رہا ہے کیسے کام کرتے ہیں آپ اس کو ڈیابیٹ کرتے ہیں ڈیابیٹ کام ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے پاس بھی ڈیابیٹ کر لیں گے ڈیابیٹ کر لیں گے اور اس کو ڈیابیٹ کر لیں گے اور اگر کام ہو جاتا ہے تو ڈیابیٹ کر کے اور آپ اپنا ڈیابیٹ کر لیں گے ڈیابیٹ کام ہو جاتا ہے تو آپ کو بیک گراؤنڈ ہے نا آپ نے بات سہی کری ہے ڈیابیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں تو جی بالکل آپ کو صحیح ہے کہ اگر آپ ایسٹیمنٹ تھی نا 3500 اگر 35000 کرنے پڑے گی ڈیابیٹ کر کے پھر آپ اس کو بیٹ کریں studied ڈیابیٹ کر لیں ڈیابیٹ ‫لانا پڑے پڑے کھچی ڈیابیٹ کر لیں قیچ headed موسیقی